آپ سے فرنس کا مہاردک ثابت کرتا ہوں ویجا کا ایڈ یوٹیوب چینل پہ فرنس آج میں آپ سے بات کروں گا لگزمبر کے ویجا کے بارے میں آج میں آپ کو بتاؤں گا لگزمبر کا ویجا آپ کیسے لے سکتے ہیں اور لگزمبر کا ویجا اپلیکیشن آپ کو کیوں کرنا چاہیے آج میں آپ کو بتاؤں گا یورپ میں اگر آپ ویجا اپلیکیشن کرنا چاہتے ہیں اگر آپ یورپ جانا چاہتے ہیں سینگن ویجا اپلیکشن کنا چاہتے ہیں اور آپ کو یہ ڈرز عطا رائے کہ آپ کا ویجا کیا ریفیوز نہ ہو جائے تو یہ ویڈیو آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں آج میں آپ کو ہوتا ہوں گا لگزمبر کا ویجا کیسے اپلیکشن کر سکتے ہیں ڈاکمنٹس کیا کیا لگے گا ویجا اپلیکشن فیلز کتنی ہیں سٹپ با سٹپ میں آپ کو سب کچھ گائیڈ کروں گا اس سے پہلے آپ سبھی لوگوں سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے بھی تکیشنل سٹرائب نہیں کہ سٹرائب روڑ کر لیں میں اس شنل پر جاؤب انگریشن بیجا کیوڈیو ہونا کے ڈالتا ہوں جو کافی ہلفل اور اپلیکشن فل ہوتا ہے تو لائک کریے سرگیسے سٹرائب کریے اور ہمیں اس ویٹیوب فیملی کے ساتھ ضرور روڑی ہے بہت کس اپ ڈیٹ اور جاؤب انگریشن بیجا کیوڈیو ہونا کے ڈالتا ہوں اس شنل پر کافی ہلفلتا ہے لوگوں کو فرنس آج میں بات کروں گا لگجمبر کے بیجا کے بارے میں اور آج میں آپ کو بتاؤں گا لگجمبر کا بیجا آپ کیسے لے سکتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں لگجمبر کا بیجا کیوں لینا چاہیے لگجمبر کا بیجا کے بات کروں گا لگجمبر کا جو بیجا سکسس ریٹ ہے یہ بہت ہی اچھا ہے نائنٹی فور پائنٹ ایٹ پرسنٹ جو بیجا سکسس ریٹ ان کا آئے دو ہزار بائیس میں تو ان کا بیجا سکسیز ریٹ 2021 میں وہ.. 94.8 ہے تو بہت ہی اچھا بہت ہی اچھا بیجا سکسیز ریٹ ہے اور لکزمبر کم سو بیجا ہے کافی اجلی مل جاتا ہے تو اگر سکسیز ریٹ کی بات کسائے تو کافی اچھا ان کا سکسیز ریٹ ہے اور اگر رسویزل کی بات کسائے تو 5.2% بیجا رسویزل ہوئے ہیں Victorian ویژا سکسیز ریٹ کیوں ہوتا ہے رسویزل کیوں ہوتا ہے آپ کو کیوں ہوتا ہے اگر آپ ڈاکمنٹس پر اپر نہیں لگائیں گے بہت ہی سکسس ریٹ ہے کسی ہی کنٹری کا ہنڈیڈ پرسن سکسس ریٹ لیکن جب آپ ڈاکمنٹس پر اپر دیت ہو گئے تو بیجا ریشیوز تو ہو گئے کچھ کنٹری میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک ایک ڈاکمنٹس کو بہت باریکی کے ساتھ دیکھتے ہیں چھوٹی سی چھوٹی کمی نکال لیتے ہیں اور اس پر بیجا ریشیوز کر دیتے ہیں لیکن جو لگزمبرگ جو دیس ہے یورپ کا یہ بہت خوبصورت دیس ہے یہاں پر اگر آپ بیجا اپلیکشن کرتے ہو تو بیجا چانسز زیادہ ہے کچھ ہائی کمیشن ایسا ہے کچھ دیس ایسا ہے جہاں پر بیجا چھوٹی کارگلتی ہو بھی گئی مالنے جی فوٹو سفشیٹ نہیں ہے تھوڑا سا فنڈ آپ کے پاس کام ہے یا پھر کوئی تھوڑا سا مسٹیک ہو گئی ہے ٹریول ہی سی جاتا اچھا رہی ہیں تو بہت سے ایسا دیس ہیں یورپیان یونین میں اور بھی دیس ہیں جو بیجا ریشیوز نہیں کرتے ہیں وہ بیجا دے دیتے ہیں بس خالی آپ کو پروفائل جنون ہو اور آپ ایک جنون ٹریولار ہوں آپ یہ چیز دکھا سکتے ہو کہ آپ جو ٹریولار ہیں کبھل آپ کا جو موٹو ہے جانے کا اس دیس میں وہ خالی گھومنے کے پرپس سے تو جو بیجا ملنے کا چانس ہے وہ آپ کو زیادہ ہو جائے گا اور کچھ دیس ایسے ہیں جو بہت باریکی سے چیک کرتے ہیں تھوڑی سی بھی غلطی ہوئی روڑی سی بھی چیک ہوگا کور لیٹر تو آپ نے نہیں دیا یا ایموری آپ نے نہیں دیا تو سیدھے آپ کا بیجا ریشیوز کر دیں گے بینہ کوئی اپیل کے آپ کا بیجا ریشیوز اور ریشیوز لیٹر سیدھے آپ کو ایمیل کر دیں گے آپ کو دے دیں گے باقی آپ کا جو آپ نے جو کیا ہوں سب بیکار تو اس طریقے سے تو میں آج آپ سے بات کروں کہ لگجمبر کے بیجا کے بارے میں لگجمبر کنٹری کی بات میں تو کنٹری بہت ہی خوبصورت کنٹری ہے اور لگجمبر کا آپ جا سکتے ہیں گھومنے کے لیے یہ ایک بہدرین ڈسنیشن آپ کا ہو سکتا ہے اور اگر یہاں کے میں لائنگویج کی بات کروں تھی یہاں پر اگر آپ جاتے ہو یہاں پر فرانچ, اسپانس, جرمن اور لگجمبر کی جو لوکل لائنگویج ہے وہ آپ یہاں پر اولا جاتا ہے اور انگلیس یہاں پر بہت کم لوگوں کو آتا ہے لگجمبر کے اگر پر کیپٹا انکم کی بات کروں تو لگجمبر کا جو پر کیپٹا انکم ہے یہ بہت ہی زیادہ ہے اور اگر یہاں کے انکم کی بات کی جائے پورو ورڈ میں تو تھرڈ نمبر پر آتا ہے پر کیپٹا انکم لگجمبر کا انکم بہت زیادہ یہاں پر سیل لی ہے اور بہت زیادہ انکم ہے اب بات کرتے ہیں اگر آپ لگزمبرگ جا رہے ہیں تو جاکمنٹس کیا کیسے آپ کی ویجا اپلیکشن کے لیے اگر آپ لگزمبرگ کا ویجا اپلیکشن کرتے ہیں تو کیا دکمنٹس آپ کو لگے گا یہاں کی انکم بہت اچھا ہے یہاں کا ٹرانسپورٹیشن بہت اچھا ہے یہاں ہیلتھ ویلتھ بہت اچھا ہے یہاں کی گورورمنٹ بہت اچھا ہے اور بہت کچھ فسلٹی ہے یہاں پر گھومنے کیلئے دیکھا جائے تو لگزمبرگ میں بہت کچھ ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے میں ایک بار پھر سے کہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو لاست تک دیکھیں آپ کو سب کو سمجھنا جائے گا سمجھ کرتے ہیں لگزمبرگ کا ویجا اپلیکشن آپ کیسے کروں گے ویجا اپلیکشن آپ کا ہوگا VFS سے ویجا اپلیکشن آپ کو اپنیمنٹ دینا پڑے گا اور وہیں سے آپ کو بھیجا اپلیکشن کرنا پڑے گا لیکن کب کرنا پڑے گا سب سے پہلے تو دوکمنٹس دیئے دوکمنٹس دیئے امپورٹنڈ ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور یہ جو مین دوکمنٹس ہیں یہ آپ کا لگے اپلیکشن فارم ہے اس کو آپ کو ڈاؤنوڈ کرنا اس پر آپ کو فل کرنا لگزمبرگ کی ہائی کمیشن کی ویب سائٹ ہے ویڈیسلسٹ میں لنک ڈال دوں گا وہاں پر آپ کو جاننا ہے اس پر آپ کو اچھے سے پڑھنا ہے ویڈیسلسٹ میں آپ کو بتا دوں گا تو آپ کو اپلیکشن فارم وہاں سے ڈاؤنوڈ کرنا ہے ڈاؤنوڈ کرنے کے بعد آپ کو فل کرنا ہے آپ کا پاسپورٹ سائٹ کا پھوٹوز دیئے جو وائٹ بیگراؤنڈ کے ساتھ میں اور جو آپ نے جلدی کھچائے ہو آپ کا جو نیشنل ایڈی کارڈ ہے جیسے اپنے انڈیا میں آدھار کارڈ ہے اوٹر ایڈی کارڈ ہے وہ آپ لگا سکتے ہو اور آپ کا پاسپورٹ ڈویلڈ ہونا چیئے 3 منت کے لیے اور کم سے کم اس کے 2 بلینک پیج ہونا چیئے یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے ایک منڈیشن آپ کو بتانا پڑے اگر آپ کوئی فرینڈ ریلیٹیگ یا دوست رہتا ہے لگجنبرگ میں تو اس کا آپ ایک منڈیشن آپ بتا سکتے ہو کہ آپ اس کا روپنے کے لیے زار ہو لیکن اگر آپ کا لگجنبرگ میں کوئی نہیں ہے تو آپ ہوتل کی بوکنگ کر کے کنفرم ہوتل کی بوکنگ کر کے آپ ہوتل کی بوکنگ کا جب آشار ہے جو آپ لگا سکتے ہو یہ آپ کے لیے صحیح رہے گا اگر آپ کو کوئی فرینڈ یا ریلیٹیگ یا دوست لگجنبرگ میں نہیں ہے تو جو فرم ہے اس کو آپ کو بہت اچھے سے بھرنا ہے اور بھرنے کے بعد آپ کو بہت اچھے سے پڑھنا ہے اور دیکھنا اس کو کوئی مستیک تو نہیں ہو اگر مستیک ہویا تو اس کو آپ صحیح کر لیجئے دوبارہ آپ پھر سے بھر لیجئے اب آپ کو لگے کہ ہاں میرا میں نے اپلیکشن فارم اچھے سے بھر لیا ہے اس کے بعد اس کو آپ سمیشن کریے گا آپ کو کمپلیٹ ٹریوری دینا ہے آپ لگجنبرگ میں آپ کہاں جائیں گے کہاں گھومیں گے کس ڈیٹ میں آپ کہاں جائیں گے کونس ڈیٹ میں آپ کہاں ٹریوری کریں گے آپ کس کونسو ٹرانسپورٹ کریں گے تو جو کچھ اٹنری آپ کا جو ہے آپ جو کچھ آپ پلان منا رہے وہ سب کچھ آپ کو ٹریوری دینا ہے آپ کو ڈالنا ہے اس میں آپ کو ایڈ کرتا ہے ریٹن ٹکٹ آپ تہی لیجئے گا کنفرم کیونکہ آپ کو ریزرگیشن کرنا نا ہے یہ ریزرگیشن آپ کرا لو اور جو کنفرم ٹکٹ آپ مت لو کیونکہ اگر آپ کا بھی جائیں کیس ریشوز ہوتا ہے تو آپ کا نقصان نہ ہو تو آپ کا ریٹن ٹکٹ لگے گا یہ ریزرگیشن آپ کو کرا لینا ہے کورنگ لیٹر آپ کا لگے گا اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو لیٹر ایٹ پہ بزنس پہ اگر آپ کام کرتے ہیں تو آپ کا اپنے کمپنی سے آپ خلوشی لے سکتا ہو کہ یہاں آپ جار ہو گھومنے کے لیے اور کمپنی میں جہاں آپ کام کرتے ہیں ان کو کوئی اپنے کمپنی سے نہیں ہے آپ کو گھومنے سے اگر آپ کالج کے سٹیٹنٹ ہو اگر آپ پڑھائی لگائی کر رہو تو آپ کے انسٹی آپ کے اس ودیالے میں یا آپ کے کالج میں جو آپ کو ایڈی کارڈ دیا ہوگا اور جو آپ کو نورن نمبر دیا ہوگا اس کو آپ لگا سکتا ہو لیکن اگر آپ سٹیٹنٹ ہو تو جو آپ کا بینک سٹیٹمنٹ نہیں لگے گا بینک سٹیٹمنٹ آپ کے فادر کا لگے گا یا آپ کے مدر کا لگے گا آپ کے ممی باپا کا لگے گا اور انکر ٹیٹرن ان کا لگے گا ان کے جو پیپر ہیں وہ سارے آپ کے لگیں گے ان کا بینک سٹیٹمنٹ ہو گیا ان کا income tax return ہو گیا اور وہ ان کو ایک cover later میں لکھنا ہوگا کہ آپ کو وہ sponsor کر رہے ہیں لگزمبر گھومنے کے لئے اور جو بھی آپ پر خرچہ ہوگا آپ لگزمبر گھومنے کے لئے جاؤ گے اور لگزمبر travel میں جو بھی آپ خرچہ ہوگا وہ آپ کے جو sponsor ہے آپ کے انکل ہو سکتے ہیں آپ کے انٹی ہو سکتے ہیں آپ کے ممی باپا ہو سکتے ہیں تو جو سارا expense ہے وہ cover کریں گے اور ان کو بقائدہ signature کرتا ہے signature کرنے کے بعد کہ وہ accept کیا جائے گا تو یہ بہت ہی important ہے اگر آپ کام نہیں کرتے ہیں اگر آپ student ہیں تو آپ کے لئے آپ اپنے father کا sponsor آپ لے سکتے ہیں اور اس کے ذریعہ آپ نکزمبر جا کے گھوم سکتے ہیں sufficient fund اگر آپ job کر رہے ہیں یا پھر آپ business کر رہے ہیں business کر رہے ہیں تو business کا bank statement current bank statement اور اگر آپ کام کر رہے ہیں تو saving account کا bank statement آپ کو لگانا پڑے گا اس سب سے خاص بات یہ ہے sufficient fund آپ کے پاس ہونا چیئے اچھا کا سب ایسا آپ کے پاس ہونا چیے minimum آپ کے پاس 4 سے 5 لاکھ آپ کے پاس ہونا چیے اتنا ایمپورٹنٹ ہے اگر آپ یورپ میں بھی application کر رہے ہو تو اگر آپ job کرتے ہیں تو salary slip آپ کا لگے گا salary slip آپ کو لگانا پڑے گا 3 month کا salary slip آپ کو لگانا ہے اور آپ کو دینا ہے اور جو bank statement ہے وہ آپ کا 3 month کا لگے گا 3 month کا bank statement آپ کو لگانا ہے اور یہ bank statement آپ کو download کر کے طور پر جمعہ لگا نہیں دینا ہے bank statement آپ نے download کیا یا آپ نے bank سے نکالنا تو اس سے signature ہونا چیے manager کا bank manager کا اور original signature ہونا چیے اور بغیدہ bank کی موہر بھی لگا ہونا چیے bank سے پرمارت ہونا چیے جو آپ bank statement لگاؤ گے 2 سال کا آپ کا income tax return لگے گا credit card debit card اگر آپ یوز کرتے ہیں تو اس کا statement بھی generate ہوتا ہوگا تو آپ credit card debit card کا جو statement generate ہوا جو statement ہے اس کو آپ لگا سکتے ہو اور یہ ایک اچھا رہے گا باقی آپ کے پاس جو بھی جو بھی آپ کے پاس financial documents آپ لگا سکتے ہو 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 اگر آپ نے LIC کرا رہا رکھا اگر آپ نے مشیر فنڈ میں invest کیا ہے تو آپ اس کو دکھا سکتے ہو اس طریقے سے جو بھی آپ کے financial documents ہیں وہ آپ لگا سکتے ہو جتنا آپ documents لگاؤ گے financial اتنا بیجا بلنے کی chances کافی زیادہ رہیں گے تو جتنا اچھا cover letter لگاؤ گے جتنا اچھا financial documents لگاؤ گے اتنا بیجا بلنے کی chances آپ کے کافی زیادہ رہیں گے documents ہیں وہ آپ کا medical insurance ہے آپ کبھی بھی یوروپ میں application کرتے ہو بہت ہی ضروری ہے اور یہ بہت important ہے تو آپ کو جو medical insurance لینا ہے وہ 30,000 یورو کا ہونا چاہیے وہ 30,000 یورو منم ہونا چاہیے maximum آپ کا 1,005,000 یا 70,000 یا کوئی دکھت لیکن منم coverage ہو 30,000 یورو ہونا چاہیے اور جو بیماریاں ہیں اس پر cover ہونا بیماریاں بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے کہ آپ یوروپ میں کہیں بیزار ہو تو اپلائی کرنا www.vfs global.langenberg.india پہ آپ کو application کرنا ہے یہ ویب سائٹ آپ کو سامنا دیکھ رہا ہی یہ آپ application کر سکتے ہو یہ documents آپ لگے گا اگر آپ سار term tourist visa لیتے ہیں لنگ جم برگ ویجا دی ہے اس کی بھی 80 یورو ہے اور اگر آپ سار term tourist visa لیتے ہیں لگ جم برگ اس کی 80 یورو ہے اور VFS کی جو charges سے وہ الگ سے ہوگا باقی جو high commission کی فیز ہے لگ جم برگ visa application کی فیز ہے وہ 80 یورو ہے باقی لگ جم برگ visa کی بات لگ جم برگ کئی category visa issu گڑتا resident visa work visa residence permit permanent residence permit temporary residence permit long term visa partner visa visa religious visa 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 friends آج میں آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے آپ لگ جم سکتے لگ جم برگ سکس سکس بڑا ہی اچھا اس لئے آپ لوگ اس سے کہنا چاہوں گا اگر آپ plan منا رہو یورپ جانے کے لئے یورپ خون نے کے لئے تو